بابر آزم نے بھی کیا ہے ورات کولی کو کیا بھی ان کا فارم باپس آنا چاہیے انڈیا کو وہ ہار زین میں ہے فائنل بھی انڈیا پاکستان کا ہی ہو رہا ہے ابھی ڈکلیئر کر رہے ہیں ہم پاکستان اور انڈیا کے بین ایک بڑا میچ کھلا جانا ہے اسی میچ کے سلسلے میں یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی میچ شروع نہیں ہوا شاکینے کرکٹ یہ انڈیا سے بھائی ہیں یہاں پہ ہمارے ساتھ جو پاکستانی بھائی موجود ہیں ان سے کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں جیسے ورات کولی نے بابر آزم سے ملا ایون کہ پھر ورات کولی نے شاہین شافریدی کی انجری کے بارے میں طبیعت دریافت کی جیسے یہ ماحول ابھی بن چکا ہے لگ رہا ہے کہ جو شائکینے کرکٹ ہے یہ بھی آپس میں محبت سے پیغام دیں گے پاکستان اور انڈیا کا ایک ہائی پریشر گیم ہے مگر پاکستان جو دس ویکر سے ورلڈ کپ کا میچ جیتا ہوا ہے کہیں نہ کہیں پاکستان کو ایک ایچ ہے اور انڈیا کو وہ ہار زین میں ہے چاہے پاکستان کی بھولر ہیں بیسٹ مین ہیں اٹیکن کرکٹ کھیلنی ہے پیچھے بیک فوٹ پر نہیں جانا اگر جو ٹیم بھی پریشر لے گی وہ میچ نکال دے گی آپ رائے لیتے ہیں ہمارے اس طرف یہ دیکھ سکتے ہیں انڈیاں بھائی موجود ہیں اچھا بھائی ویرات کولی ملے بابر آزم سے شاہین شاہ فریدی سے کیسا لاغ رہا ہے جیسے یہ آپ لوگ سارے محبت سے کھڑے ہوئے ہیں کیسا فیل ہو رہا ہے کرکٹ ایک پیار ہے ایک محبت ہے دور دور سے بندے کو کھیچ کے لے کے آتی اور یہاں آکے سب لوگ ہم کٹھے ہوتے ہیں اور ایک کہتے ہیں نا جس کو ہم کہتے ہیں بھائی سب لوگ کٹھے ہو رہا ہے ہم پنجابی میں کہتے ہیں ملا لگیا چلو چلیے وہی چیز یہاں پہ ہو رہی ہے کیونکہ انڈیا پاکستان کا وائلت سیریز تو ہوتی نہیں ہے تو یہ ایشیا کپ ہو گیا اور ورلڈ کپ آئی سی سی ٹورنمنٹ ہو گیا یہاں پہ ہم لوگ ملتے ہیں بس یہی سندیس دیتے ہیں جو اچھا کے لے گا وہ جیتے گا اور سب سے بڑی ہے کرکٹ کی چیت ہونے چاہیے اور سب دوست ہم ایک ہیں کیونکہ بھائی چارہ بنا رہتا ہے ایک دوسرے سے ملتے ہیں نیکس ٹائی ہم مائیں گے تو یہ بھائی ہمیں پہچانیں گے یہاں لوگ یہاں پہ ایسی سی مل رہے ہیں تو نیکس ٹائم آئیں گے تو جرور بھائی پہچانیں گے بھائی وہی ہوا ہے ایشیا کپ میں آئیتا ہے آپ سپیشل میچ دیکھنے کے لیے بلکل میں سولہ سال سے اپنے ٹیم کو سپورٹ کر رہا ہوں جہاں بھی ایونٹ ہوتا ہے بلکل میں دھونی فین میں دھونی سیون لکھ کے سٹیڈیم میں رہتا ہوں پینٹ میں نے وڈی پر کیا ہوتا ہے اور ہر ایک جگہ ہندوستان ہندوستان سے باہر تو بس تھوڑا سا جھنڈے کا تھوڑا ایشی بن گیا تو اسی کر کے تھوڑا ہم سندیس اچھا دے رہے ہیں جو بھی اچھا کھیلے گا ٹیم جیتے گی دو ہزار اکس ٹی ٹی ونٹی ورلڈ کپ میں پاکستان جیتا تھا انہوں نے اچھی کرکٹ کے لیے نو ڈاوٹ دس ٹائم جو اچھا کھیلے گا ویرات کولی کو بڑی امیدیں ہیں وہ اچھا کھیلے ان کا فارم نہیں ہے اور بابر آزم نے بھی کیا ہے ویرات کولی کو کیا بھی ان کا فارم باپس آنا چاہیے اور اتنے سارے فینس ویرات کولی سے مل رہے ہیں پاکستان کے آہ آکے تو بہت شوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا اور کل بھی کچھ دوست آئے تھے ہمارے پاکستانی جو کیا روحش باہی سے ملے تھے اور وہ ملنے آئے تھے ٹپ کے آپ کیسا سمجھتے ہیں کہ روحی شرما کو کل جو پاکستان ہنگوائے تھے جو امی بی ان کا لاہور سے تلق تھا روحی شرما سے ملے بقاعدہ انہوں نے حق کیا اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں میں کیا کہوں آپ کو کہ ابھی جو آپ نے بھائی صاحب نے کہا ہے کہ انشاءاللہ جیسے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ نے پاکستان بابر آزم اور اس نے جو ہے اب اپنا رو اپنار نے جیسا کھیلا تھا انشاءاللہ کھیل ایسا ہی پیش کریں گے بات کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں بہت کمی محسوس ہو رہی ہے تو اس کے بغیر ٹیم ہماری بہت دھوری ہے کیونکہ ہمارا بہت اچھا بولر تھا جو اس وقت جو ہمارے ساتھ نہیں ہے جو انجری کی بجنے سے جو اینا میچ نہیں کر رہے تو انشاءاللہ دیکھیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہماری پاکستان ٹیم کیسی بولنگ کرائے گی آپ کیا سمجھتے ہیں ہم میچی سے ہوتے رہتے ہیں اٹھائی سگر اس کو میچ ہو گیا لیکن یہ جو بڑی بات جو ویرات کولی اور بابر آزم آپس میں ملے ویرات کولی نے شاہین شاہ فریدی یہ بہت بڑی بات ہے امید کرتے ہیں کہ اس میچ کے بعد یہ جو پاکستانی اور انڈین فینس ایسے ہی ملتے ہوئے دکھائی دیں گے فائنل بھی انڈیا پاکستان کا ہی ہو رہا ہے ابھی ڈیکلیئر کر رہے ہیں مزہ جب ہی آئے گا تو فائنل جو بھی جیتے گا وہ دیکھی جائے گی لیکن فائنل انڈیا پاکستان کا آپ چاہ رہے ہیں فائنل انڈیا پاکستان کا ہوئے کیونکہ اردوبائی میں ہونا چاہیے ہوا نہیں کافی ٹائم ہو گا انڈیا پاکستان کا فائنل نہیں ہوا ایشیا کپ میں تو اس بار ہی ہونا چاہیے آپ بھی چاہتے ہیں کہ فائنل انشاءاللہ بھائی ضرور ہوگا اس بار انڈیا پاکستان کا فائنل ہی ہوگا جی تو ناصرین آپ نے دیکھا یہ جو ہمارے یہاں پر کرکٹ کے فینس آئے ہوئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے مابین یہ فائنل میچ ہوگا اور وہ اس فائنل میچ کو دیکھنے کے لیے یہاں پر موجود ہوں گے پاکستانی فینس کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان ون کرے گا جبکہ انڈیا فینس کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ویرات کولی اچھا پرفارم کر کے انڈیا ٹیم کو جیت دلوائیں گے